وادی نیلم آزاد کشمیر کے خوبصورت مقامات میں سینک ہے اور اس کا نام دریا کے نام پر رکھا گیا ہے جس کے سام کی طرح مڑے ہوئے پل ہیں اور اس کا پانی نیلے رنگ کا ہے اسے پیراڈائیز آف کشمیر بھی کہا جاتا ہے نیلم میلی کشمیر کے علاقے اور مظفر آباد کے شمال مشرق میں واقع ہے اور وادی کاغان کے متوازی جلدی ہیں یہ زیادہ تر پہاڑیوں اور پہاڑوں پر مجتمع ہے جس میں بڑی وادیاں ہیں وادی میں گھنے جنگل، لہرے اور ندیاں ہیں یہ وادی انتہائی حیرت انگلز خوبصورتی میں گھنی ہے اور ملک کے اندرونی اور دوسرے بیرونی ممالک میں سے بہت سارے سیاہوں کو بھی طرح پھراکت کرتے ہیں وادی تک دو مختلف راستوں سے پہنچا جا سکتا ہے ایک وادی کاغان کا راستہ اور دوسری نوری ٹاپ کا راستہ ان دونوں کے علاوہ اس کے بہت سارے معمولی راستے میں ہیں جن کے سرکے پھر وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے وادی میں ملہ مزقربان سے تئیس کلومیٹر دو یہ علاقہ پاکستان کی مادیاں کی کانتے ہیں اس کے علاوہ ایل او سی، لائن اوپ کنٹیوڑی جمعہ رشتدار کوئن کو دور پر سکتا ہے اور ایک وادی دو بار کوئنے دوسری طرف اپنے رشتداروں سے سکتا ہے موسم میں گرمہ میں سیاہوں کی ایک بڑی دادانیس کا دورہ سکتا ہے پوری اوپ آدی ایک پہاڑ سرگولی ہے جو کہ 6363 بلند ہے جو ازاد کشمیر کے سب سے انچے پہاڑوں میں سے ایک ہے وادی میں سر سبز و شاداب جنگل آج شامل ہے اور امچائی کی جھیلوں نے آس پاس کے آسمانی نظارے پیش کر دی پرف کچھ پہاڑ اور تیز بہتی نیلم ندی سب ہمیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی حصے میں ہیں بہت ساری سیاہ جو سیاہ پہاڑ میں نے چسپی اکنی اور پر موچھ پہاڑ میں نے چھپی اکنی اور پر موچھ پہاڑ میں نے چھپی اکنی تین وادی مینم کی ایک مشہور وادی ہے یہ وادی مینم کے پرکشش مقامات میں سے ایک ہے اس کی مشہور ہونے کی ایک حقیقت یہ ہے کہ نانگا پرپر کی طرح ایک لبا راستہ ہے لوگ ترسلس نانگا پرپر بہانوں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں وہ جو بھی دیکھنے جاتا ہے وہ اس خوبصورت منظر سے انہوں کو انہوں کو انہوں کو کرتا ہے موسیقی